اپنی مرضی سے نہیں ان کے خیال کی وارفتگی سے ان کے خیال کی ندرت سے آپ داعت دینے پر مجبور ہوں گے تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں آت تجھے آنکھوں پہ اے راک اٹھا لیتا ہوں تونے اے عشق یہ سوچا کہ تیرا کیا ہوگا تونے اے عشق سوچا کہ تیرا کیا ہوگا تیرے سر سے میں اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہوں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں اتنا احمد کامران صاحب شاہد سمیلی محبت بہت پرانی ہے میری کتاب پہ شاہد نے لکھا تو وہاں اس وقت تک میری اور شاہد کی صرف ایک ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے میر کا ایک شیئر کوٹ کیا روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقع امر بھر ایک ملاقات چلی آتی ہے میری اس کی پہلی ملاقات شاید بہت پہلے ہو گئی تھی اس سے محبت کا سلسلہ بھی بہت پہلے کا ہے یہ مبارک بات میرا خیال ہے شاہد سے زیادہ آثار اور اس ایوار کو بھونی چاہیے کہ شاہد کو اس قابل سمجھا گیا میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں شاہد مادلی صاحب کا فیصل عجمی صاحب کا آثار اکیڈمی کا یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے میں آپ کی سمہتوں کی نظر چند اشار شاہد زکی کی نظر ابھی انہوں نے سنائی جدھر بھی دیکھیئے ایک راستہ بنا ہوا ہے تکٹی بھون اسی زمین میں اور میں نے اپنی رائے میں جو لکھی ہے وہ شاہد زکی کی نظر ہی لکھا ہوا ہے ٹوٹ جانے کا در بنا ہوا ہے ٹوٹ جانے کا در بنا ہوا ہے دل تو درد سر بنا ہوا ہے ٹوٹ جانے کا در بنا ہوا ہے دل تو درد سر بنا ہوا ہے اور دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال آئینہ ٹوٹ کر بنا ہوا ہے دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال آئینہ ٹوٹ کر بنا ہوا ہے اور میں مکمل تو تجھ سے ہو نہ سکا تو بڑا گوزہ گر بنا ہوا ہے میں مکمل تو تجھ سے ہو نہ سکا تو بڑا گوزہ گر بنا ہوا ہے اور بول ہے انتظار لاحاصل کیوں میرا ہمسفر بنا ہوا ہے بول ہے انتظار لاحاصل کیوں میرا ہمسفر بنا ہوا ہے اور یہ جو شاید یہ جو مجھ سے میرا تعلق ہے یہ جو مجھ سے میرا تعلق ہے بے سبب ہے مگر بنا ہوا ہے یہ جو مجھ سے میرا تعلق ہے بے سبب ہے مگر بنا ہوا ہے چند اشار کے خلقت سکون میں ہے کہ سردار تنگ ہے خلقت سکون میں ہے کہ سردار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے اور ایک کہکہ ہے شام غریبان کی جیب میں ایک کہکہ ہے شام غریبان کی جیب میں گریہ عذاب میں ہے ازادار تنگ ہے ایک کہکہ ہے شام غریبان کی جیب میں گریہ عذاب میں ہے ازادار تنگ ہے اور کر دے میری دعا کو سماد سے متصل کردے میری دعا کو سماد سے متصل میں تجھ سے اور مجھ سے میرا یار تنگ ہے کردے میری دعا کو سماد سے متصل میں تجھ سے اور مجھ سے میرا یار تنگ ہے اور ممکن نہیں ہے عشق میں تفریق جسم یار ممکن نہیں ہے عشق میں تفریق جسم یار زنجیر کے بغیر گرفتار تنگ ہے حققت سبون میں ہے کہ سردار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے خواب کو خواب سا سمجھ لیا تھا شاہد خواب کو خواب سا سمجھ لیا تھا کیا سمجھنا تھا کیا سمجھ لیا تھا کیا سمجھنا تھا کیا سمجھ لیا تھا افضل ایک کونے میں جلتے رہنے کو ایک کونے میں جلتے رہنے کو دل سمجھتے دیا سمجھ لیا تھا ایک کونے میں جلتے رہنے کو ایک کونے میں جلتے رہنے کو دل سمجھتے دیا سمجھ لیا تھا اور اس لیے شاید بھائی اس لیے دکھ کی مانتا ہوں اسے اس لیے دکھ کی مانتا ہوں اسے گھر میں سب سے بڑا سمجھ لیا تھا اس لیے دکھ کی مانتا ہوں اسے گھر میں سب سے بڑا سمجھ لیا تھا کی سماعت نے رہنمائی میری چیخ کو نقشبا سمجھ لیا تھا کی سماعت نے رہنمائی میری چیخ کو نقشے پا سمجھ لیا تھا اور حیف مٹی کے برتنوں صد حیف حیف مٹی کے برتنوں صد حیف قوزہ گر کو خدا سمجھ لیا تھا حیف مٹی کے برتنوں صد حیف قوزہ گر کو خدا سمجھ لیا تھا اور دو شیر کے کڑا ہے دھوپ کا یہ امتحان چل میرے ساتھ ساتھ کڑا ہے دھوپ کا یہ امتحان چل میرے ساتھ بزرگ پیڑ میری بات مان چل میرے ساتھ کڑا ہے دھوپ کا یہ امتحان چل میرے ساتھ بزرگ پیڑ میری بات مان چل میرے ساتھ اور نہیں مقیم کوئی دوسرا میرے دل میں نہیں مقیم کوئی دوسرا میرے دل میں نہیں یقین تو مالک مکان چل میرے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے یک لختنا وجدان میں آ تھوڑا تاخیر سے پہچان میں آ ایسے یک لختنا وجدان میں آ تھوڑا تاخیر سے پہچان میں آ اور شاید ہوئی ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے شجاہ ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے شیر ہو ہو کے میرے اتھیان میں آ ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے شیر ہو ہو کے میرے اتھیان میں آ سجدہ شکر کے موت آگئی ہے اے میری جان میری جان میں آ سجدہ شکر کے موت آگئی ہے اے میری جان میری جان میں آ اور انجو بھائی دیکھتی کیا ہے زمانے کی طرف دیکھتی کیا ہے زمانے کی طرف اے نظر لوٹ گرے بان میں آ دیکھتی کیا ہے زمانے کی طرف اے نظر لوٹ گرے بان میں آ بج گیا آخری دیا مجھ میں بج گیا آخری دیا مجھ میں واقعی میں نہیں رہا مجھ میں بج گیا آخری دیا مجھ میں واقعی میں نہیں رہا مجھ میں بے حسی کون تجھ کو پرسا دے کوئی ہوتا تو چیختا مجھ میں بے حسی کون تجھ کو پرسا دے کوئی ہوتا تو چیختا مجھ میں گھر کرائے پہ دے دیا ہے میاں آج کل ہے میرا خدا مجھ میں گھر کرائے پہ دے دیا ہے میاں غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب خیال کیجئے مصرہ اٹھائیے صاحب غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب خیال کیجئے مصرہ اٹھائیے صاحب اور ضبور دل ہے کہانی نہیں ہے دربدری ضبور دل ہے کہانی نہیں ہے دربدری نہ آپ سمجھے نہ سمجھیں گے جائیے صاحب ضبور دل ہے کہانی نہیں ہے دربدری نہ آپ سمجھیں نہ سمجھیں گے جائیے صاحب اور نہ دشتکارِ خراغت نہ آپ پابہ رسن نہ دشتکارِ خراغت نہ آپ پابہ رسن یہاں تک آئے ہیں تو خواہ پڑھائیے صاحب یہاں تک آئے ہیں تو خواہ پڑھائیے صاحب اور حوص کو عشق سمجھنے میں کیا قواہت ہے جو دستیاب ہے تو حض اٹھائیے صاحب حوص کو عشق سمجھنے میں کیا قواہت ہے بیجرے کا خوریا بتائیے صاحب باچھو